اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایمازون سیلر ٹولز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے آپ لوگوں نے اکثر نام سنا ہوگا ہیلیم ٹین کا جنگل سکاؤٹ کا اور میبی مرچنڈ ورڈز کا بھی لیکن شاید آپ کو اس کی انڈیٹیل انفرمیشن نہ ہو اور آپ کو نہ پتاؤ کہ یہ کس لیے یوز کی جاتے ہیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ایمازون بہت ایک امپاریٹیو آن لائن مارکٹ ہے اور یہاں پر ملینز کی تعداد میں سیلرز ہیں جو اپنے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اور بیسکلی ملینز آف بزنسز آر فنکشنل آم اتس پلیٹ فارم سو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اس سب کے تھوہ نیویگیٹ کر کے جب اپنی اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ پروپر کیلکولیشن کریں انالیسز کریں ایویویشن کریں اور پھر اس کے بعد اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ ایمازون پر لانچ کریں ایمازون اس طرح ورک نہیں کرتا کہ آپ نے سوچا کہ کوئی ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا ایمازون پر بکے گا اور میبی ایسیور اوبزرویشن اور یور ایکسپیرینس اور جسیور نالیج اور آپ اس پروڈکٹ کو سورس کر کے بس ایمازون پر سیل کرنا شروع کر دیں اس طرح سے کبھی بھی ایمازون پر کامیابی نہیں ملتی ایمازون پر سیل کرنے کا جو نمبر ون رول ہے وہ یہی ہے کہ you have to do a thorough research and you have to make all of the calculations before you actually start selling on ایمازون بیسیکلی ایمازون پر سیل کرنے سے پہلے جو اس کا جتنا بھی homework ہوتا ہے جتنا بھی کام ہوتا ہے یہی سب سے essential چیز ہوتی ہے in determining the success of your ایمازون بزنس اور اس سب کو انشور کرنے کے لیے یہ different tools موجود ہیں جو آپ کو facilitate کرتے ہیں at different steps of your ایمازون business journey اچھا اب ہوتا کیا ہے ہم سب سے زیادہ helium 10 اور jungle scout کے استعمال کرتے ہیں because یہ بہت ہی inclusive tools ہیں in fact helium 10 is a suite with different tools اور یہ ہر step میں بہت اچھے سے آپ کی مدد کرتے ہیں and they are actually very time effective یعنی آپ کے time کو waste ہونے سے بچاتے ہیں اور آپ کو effective results دیتے ہیں جو آپ analyze کر کے اپنا decision بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اب ایمازون پہ basically آپ کوئی بھی نئی invention نہیں بیچتے آپ وہ چیز بیچتے ہیں جو already وہاں sell ہو رہی ہو جہاں ہم جس کی already demand ہے market میں اور بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنا competition ہے اس میں اپنی جگہ بنانی ہے اور کوشش ہی کرنی ہے کہ آپ اس نیش میں جائیں یا آپ وہ product sell کریں جس میں کم سے کم competition ہو اور demand اس کی زیادہ زیادہ ہو اب یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا یہ آپ کو calculation اور analysis سے پتا چلے گا اور یہ calculation اور analysis آپ کے لئے کون کرے گا یہ tools کریں گے آپ کے لئے آپ ان tools کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ this product has this much of demand and this product has this much of you know supply as in competition in it اور یہ سب ورنہ آپ کو پتا کرنا یا اس چیز کے اندر dive in کرنا بہت مشکل ہو جائے گا for example i want to sell a baby toy تو میں یہاں پر لکھتی ہوں baby toy ٹھیک ہے پہلے میں ایک جسٹ analysis کروں گی کہ اچھا market میں کیسے کیسے toys sell ہو رہے ہیں یہ اس اس طرح کی toys ہو رہے ہیں but of course there are millions and millions of toys یہ دیکھیں 90,000 results نکلے ہیں baby toy کے and to make a wise and calculated decision مجھے اس سب میں perfect perfect تو نہیں we would say کہ a very you know potential product ڈھونڈنا ہوگا کہ جو successfully amazon پہ sell ہو سکے اور جو مجھے کوئی profit یا revenue generate کر کے دے سکے اب it is not going to be like اچھا مجھے یہ product بہت اچھا لگ رہا ہے i think یہ مجھے sell کرنا چاہیے اور یہ میں sell کر دیتی نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو بہت سارے factors in mind کون سیل کر رہے کتنے سیلر سیم چیز سیل کر رہے ہیں اس کا کیا سیزنالٹی ہے اور وہ کس لیے use ہو رہا ہے اس کا revenue کتنا ہے اس میں cost کتنے یہ سب کچھ جو ہے analyze کرنے کے لئے tools بنائے گئے ہیں اب یہ tools کیا ہوتے ہیں کہ basically یہ ویب سائٹ پہ بھی کام کرتے ہیں اور ان کی extensions بھی ہوتی ہیں یہ ان کی extensions ہیں یہاں ان کو خریدتے ہیں ان کو خریدنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ basically you have to sign up for these اور پر منت کی پیمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو کرنی ہوتی ہے جیسے جنگل سک سکاوٹ اور یہ ان کے pricing plans ہیں لیکن آپ کو ان ڈیٹیل اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے بکوز when you will بکوز پیمنٹ 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 بکوز ملتے ہیں جنگل سکاوٹ اور ہیلیم 10 کے ان وہ آپ پارٹنرشپ سکتے ہیں یعنی پر منت دو لوگ مل کے اس کی فی پی کر سکتے ہیں اور بسکل this is what works out for our VA students جو ورشول اسیسٹن کلاس کے سکتے ہیں وہ آپس میں دو ساتھ مل کے they get their login details and they sign up for it especially the cracked versions کیونکہ وہ تھوڑے سستے پڑتے ہیں اور پھر they can divide the fee and can you know practically do their practice on these tools کیونکہ جب آپ virtual assistant کا course لیں گے تو ان tools کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اسی کیونکہ آپ کی ساری practice ہوتی ہے اور practice سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں and then you later use these اچھا جب when you are skilled generally your client gives you the access to these tools اور پھر آپ اس کی پہ working کرتے ہیں لیکن these tools are very essential for amazon business without these i think there is i would say کہ 0.01% یا 1% کہلے chance of success ہے but with these tools آپ کا risk بہت مینیمم ہو جاتا ہے آپ کی calculations بہت اچھی ہو جاتے ہیں and you can make better analysis okay so i was just going through this میں نے آپ کو بی بی ٹوئے کی example دی یہاں پہ میں jungle scout یا helium 10 میں سے چینے helium 10 رن کر دیتے ہیں یہ different یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئے نظر آ رہے ہوں گے tabs لیکن یہ آپ کو ان کے انسٹاننگ تب ہوگی once you will start learning these اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو ایک analysis دینا ہے اور آپ کو صرف ان term سے واقف کرنا ہے تاکہ اگر آپ new head to e-commerce آپ اس کو سمجھ سکیں without you know being overwhelmed with the knowledge تو اب ہم کریں گے کیا کہ میں نے یہاں پہ extension run کی ہے helium 10 کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے results میرے سامنے آ گئے ہیں یعنی جتنی بھی یہ listing نیچے open ہوئی تھی اس میں کون کون سے toys ہیں یہاں پر کون کون سا brand sell کر رہا ہے اسی طرح کیا اس کو amazon sell کر رہا ہے یا fba پہ کوئی seller sell کر رہا ہے اس کی price ranges کیا ہیں اس کی fba fee کتنی ہیں sales اور بہت کچھ یہاں پہ ہمیں یہ tool کی مدد سے پتا چل جاتا ہے اب اس کا analysis کیسے کرنا ہے اس research کو refine کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ بھی بہت بڑی research you know results میں کے سامنے آئے ہیں اس سب کو refine کیسے کرنا ہے یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے through training جب آپ کو training ملے گی جب آپ step by step چیزیں سیکھیں گے تب آپ کو سمجھائے گی کہ اچھا ان اس data کو analyze کیسے کرنا ہے تو this is how it works یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک example دینی تھی اسی طرح اگر ہم یہاں پر جائیں یہ black box جس طرح آپ یہاں پر tools دیکھ سکتے ہیں helium 10 کے helium 10 is basically a suite جس کے اندر یہ tools ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور جیسے یہاں پہ black box trendsetter magnet یہ سب جو ہیں آپ کو different steps پہ مدد کرتے ہیں black box جیسے amazon product research میں magnet keyword research میں keywords کی research is very important during your amazon product research journey اور میں آپ کو example دیتے ہیں یہاں پہ scribbles کی یہ listing optimizer ہے جب آپ اپنی listing بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو optimize کرنے کے لیے یہ tool بہت important ہے اور یہ آپ کو کافی مدد کرتا ہے آپ کی جو لسٹنگ اس کو optimize کرنے میں لیکن کیونکہ میں صرف آپ کو feature دکھا رہی ہوں تو یہاں پر میرے پاس keywords اور وہ نہیں آرہے جو phrases ہوتے ہیں and color coding میں نہیں آرہی basically یہ بھی ایک proper process ہوتا ہے جب یہاں پہ keywords ڈالے جاتے ہیں تو color coding آتی ہے primary keywords کون سے most important کون سے most researched most searched keywords کون سے وہ سب کچھ آپ کو یہاں پتا چلتا ہے میری ایک detail video بھی اس چیز پہ آپ facebook پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن بہرحال آپ کو سے feature دکھانا تھا تو یہ اس طرح سے آ جاتا ہے اگر for example baby toy کی میں کسی لسٹنگ پر جاتی ہوں if i click on this تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ title ہے پھر نیچے آپ پاس bullet points ہے پھر اسی طرح آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو description نظر آئے گی اس product کی اور یہ یہاں پہ product description ہے اور یہاں پہ different pictures آپ کو نظر آئیں گی ان سب کو manage کیسے کرنا ہے strategically use کیسے کرنا ہے وہ آپ طول کی مدد سے کرتے ہیں اور proper rescue پر homework and research کی جاتی ہے جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل نہیں بتایا جا سکتا بیکرز this is only for beginners تا کہ وہ ان terms سے اور ان چیزوں سے واقف ہو سکیں اور اس کی ڈیٹیل سمجھ نے کے لیے آپ کو proper process سے گزرنا پڑے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو title ہے یہ دیکھنے میں سیمپل سی title لگ رہے فشر prize ریٹ ایڈر روک امریک اس بلو اور جو بھی یہاں title ہے آپ دیکھنے میں ایسے لگ رہے کہ یہ سیمپل سی title ہے جو ہماری چیز ہوگی ہم یہاں پہ لکھ دیں گے لیکن no this is not how it works اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپ جو product ہے وہ اچھا sell ہو ایمازون پہ اس کی رنکنگ ہو تو you need to do a lot of research and make a lot of efforts in just writing your title تو یہ سب آپ کو سمجھ آتی ہے when you actually get to know کہ آپ نے کس طرح سے step by step اپنی لسٹنگ بنانی ہے اور یہ سب چیزیں بسکل یہ سب strategically ہوتا ہے اور tools کے تو آپ کو ان ہی سب tools کو استعمال کر کے اپنی services دینی ہوں گی جنگل سکاوٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے دیفرنٹ اس کے تقریبا سیم ہی اس کے بھی فیچرز ہوتے ہیں پروڈک ڈیٹا بیس پروڈک ٹریک کر اپرچونٹی اور اللہ اللہ وغیرہ میں نے آپ کو زیادہ ہیلیم ٹین بتائے مقصد صرف آپ کو واقف کر کر جنگل سکاوٹ میں بھی سی درہ ہوتے ہیں جو مرچ ورڈز ہیں یہ جنرلی صرف اور صرف آپ کے کی ورڈز اور ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے اور جو جنگل سکاوٹ اور ہیلیم ٹین ہیں یہ بسکل آل انکلوسیف ہیں یہ آپ کے پورے بزنس کو مانیج کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اور آپ کی فنکشن سمجھ جائے گی ان کو کیسے کرنا ہے اور پر کیسے کام کرنا یہ سکھایا جائے گا اور پریکٹیکلی بھی آپ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی اور سمیلیلی دی ماسٹر چھوٹی تھی اور بہت بیسک سمجھا ہے but this is the purpose of these videos these are basically beginners basic series and these are actually to guide those people جن کو بلکل بھی نہیں پتا and they are just starting صرف ان کو دیانے دینے کے لئے تاکہ کہ they could actually know کہ یہ terms ہیں کیا اور ان کا کیا use ہے کیا